جیسے آسمان کو چھونے کے لیے پہلے زمین پر قدم مضبوطی سے جمائے جاتے ہیں جیسے ترقی کے حصول کے لیے کامیابی کے جھنڈے گاڑے جاتے ہیں جیسے کسی یقین کے ساتھ حوصلے بلند کیے جاتے ہیں اسی بھروسے کامیابی اور یقین کا نام ہے پاکستان سیول ایوییشن اتھارٹی پاکستان سیول ایوییشن اتھارٹی گزشتہ بتیس سالوں سے پاکستان میں ایوییشن کی خدمات میں مصروف ہے خدمت میں یہ بتیس سال اپنے آپ میں ایک داستان سمیٹے ہوئے ہیں پاکستان سیول ایوییشن اتھارٹی پاکستان کے اس جدید اور ترقی پسند ریگولیٹری ادارے کا نام ہے جس کا مقصد ائرپورٹ پر اتمنان اور سہولیات کے ساتھ ساتھ فضا میں اعتماد اور تحفظ فراہم کرنا ہے پاکستان سیول ایوییشن اتھارٹی آپ کے پر اتمنان اور پر اعتماد سفر کے پیچھے مسلسل مصروف عمل ہوتی ہے کبھی آپ نے سوچا کہ جہازوں کو فضا میں راستہ کون بتا رہا ہے کیوں ایک ہی وقت میں ایک ہی آسمان میں سفر کرنے والے بہت سے جہاز ایک دوسرے کی راہوں میں نہیں آ رہے ان جہازوں کو کن علاقوں میں کتنی بلندی پر کب پرواز کرنا ہے یہ سب انہیں کون بتا رہا ہے سیول ایوییشن اتھارٹی جو چوبیس گھنٹے سیکڑوں جہازوں کی مانٹرنگ اور کنٹرولنگ کرتی ہے جہازوں کو فضا میں ائر ٹرافک فراہم کرنا اسے موسمی حالات کی تبدیلی اور دوسرے جہازوں کی سمت سے آگاہ کرنا پاکستان سیول ایوییشن اتھارٹی کا ہی کام ہے انیس سو سنتالیس میں قیام پاکستان کے ساتھ ہی پاکستان نے شکاگو کنونشن پر دستخط کیے اور وزارت دفاع ڈپارٹمنٹ اف سیول ایوییشن کا قیام عمل میں آیا سات دسمبر انیس سو بیاسی کو پاکستان سیول ایوییشن اتھارٹی کو ایک خود مختار ادارے کا درجہ دیا گیا اتھارٹی بننے کے ساتھ ہی پاکستان سیول ایوییشن اتھارٹی کی صلاحیتیں مزید کھل کر سامنے آئیں ذمہ داریوں اور سرگرمیوں میں مزید اضافہ ہوا لیکن پاکستان سیول ایوییشن نے انٹرنیشنل سیول ایوییشن ارگنائزیشن آئی سی اے او ایکاو کے تمام قوانین کی پاسداری اس ذمہ داری سے نبھائی کہ آج دیگر ترقی آفتہ ممالک بھی ایکاو کے رولز ان ریگولیشنز کی پیروی میں پاکستان سیول ایوییشن اتھارٹی سے پیچھے کھڑے نظر آتے ہیں پاکستان سیول ایوییشن اتھارٹی ملک میں 42 ائرپورٹس پر ریگولیشنز کے نفاظ، ائرپورٹ سرویسز، نیوگیشن سرویسز، جہازوں کی سیفٹی اور انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں اپنا مثالی کردار ادا کر رہی ہے پاکستان کا سب سے بڑا ائرپورٹ جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی میں واقع ہے ہر لمحہ مصروف اس ائرپورٹ کی مینٹننس کے لیے دیگر تمام سہولیاتی خدمات کی بربقت فرانی پاکستان سیول ایوییشن اتھارٹی کی ذمہ داری کا مو بولتا ثبوت ہے لاہور میں واقع پاکستان کا دوسرا بڑا ائرپورٹ علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے جہاں ٹرمنلز کو بینج کرنا، ائرپورٹ مینٹننس، پیسنجرز کو اتمنان، تحفظ اور سہولیات فرہم کرنے میں سیول ایوییشن اتھارٹی کا کردار بے مثال ہے پاکستان سیول ایوییشن اتھارٹی ملک میں نئے ائرپورٹ کی تعمیر پر بھی خصوصی توجہ دے رہی ہے گوادر ائرپورٹ اور تھر ائرپورٹ کی تعمیر جاری ہے جبکہ اسلام آباد ائرپورٹ بھی اپنے تعمیراتی مراحل سے گزر رہا ہے اسلام آباد ائرپورٹ گرین فیلڈ ائرپورٹ ہے جو کہ نہ صرف جدید دور کے تقاضوں کے این مطابق ہے بلکہ یہ توانائی کی بچت کا بھی باعث ہوگا نئے ائرپورٹ کی تعمیر کے ساتھ ملک میں ائرپورٹ کی اپگریڈیشن کے سلسلے بھی جلتے رہتے ہیں کراچی، لاہور اور کویٹا کے رنویز پر اپگریڈیشن کا کام کیا جا رہا ہے پاکستان سیول ایوییشن آثورٹی کے تحت حالیہ ملتان ائرپورٹ کی اپگریڈیشن مکمل ہو چکی ہے ملتان ائرپورٹ کی تزینے نو کے ساتھ نئی ٹرمنل بلڈنگ کا قیام اور نیا رنوے بھی تعمیر کیا گیا ہے تاکہ بڑے جہازوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے نئی ٹرمنل بلڈنگ کا افتتاح جلد کیا جائے گا ملتان ائرپورٹ فضائی آمد و رفت میں پاکستان سیول ایوییشن آثورٹی کا ایک اہم کامیابی ثابت ہے پاکستان بھر کے تمام سیول ائرپورٹس کو پاکستان سیول ایوییشن آثورٹی ہی آپریٹ کرتی ہے جس میں فلائٹس کے شیڈیول ائر ٹرافک کنٹرولنگ فلائٹ انسپیکشن انجینئرز کی رہنمائی باسہولت ٹرمنل بلڈنگ ایپرن مینجمنٹ ائرپورٹ ایریا سیکیورٹی ائرپورٹ پر نظم و نسق ائر نیوگیشن اور ائر وردینس تو شامل ہے لیکن ساتھ ہی مسافروں کے سفر کو آرام دے اور ائرپورٹ پر ان کے قیام کو خوشگوار بنانے کے لیے پاکستان سیول ایوییشن آثورٹی بے شمار سہولیات و خدمات پر آہم کرتی ہے جن میں ٹرولیز، بیگج ہینڈلرز، پورٹر سرویسز، انٹرنیت سرویسز، فوڈ اور کافی آؤٹلٹس، گفٹ شاپس، سفری اشیاء کی دستیابی، فلائٹ انفرمیشن کاؤنٹرز اور فرسٹ ایڈ سرویسز وغیرہ بھی شامل ہیں یہ بات بھی قابل ستائش ہے کہ پاکستان سیول ایوییشن آثورٹی ترقیاتی منصوبوں کے لیے اپنی ہی وسائل کو بروے کار لاتی ہے پاکستان سیول ایوییشن آثورٹی اپنے ادارے میں بین الاقوامی مینجمنٹ سسٹم کے سٹینڈرز کو ایک آؤ کے سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ مربوط کر کے لاغو کر رہی ہے آثورٹی مستقبل میں بھی ان سٹینڈرز کو اپنانے کی خواہش مند ہے پاکستان سیول ایوییشن آثورٹی ایوییشن کے فروغ میں پرائیوٹ سیکٹر کی بھرپور حوصلہ افضائی کرتی ہے اس کی عملی مثال سیالکوٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے جو کہ نجی سیکٹر کے تحت ہے لیکن پاکستان سیول ایوییشن آثورٹی کے قوانین کی مکمل پاسداری کر رہا ہے بطور ریگولیٹری ادارہ پاکستان سیول ایوییشن آثورٹی ای کاؤ کے ریگولیشن کے نفاظ ان کے سفارش کردہ میار اور ان پر عمل درامت جیسے اقدامات انتہائی خوش اسلوبی سے نبا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ای کاؤ نے اپنی دو ہزار گیارہ کی آڈٹ ریپورٹ میں پاکستان سیول ایوییشن آثورٹی کے بین الاقوامی نوعیت کے میار اور طریقے کار کو انتہائی تسلی بخش قرار دیا روزانہ 900 سے 1000 پروازیں پاکستانی حدود کا استعمال کرتی ہیں پاکستانی پروازوں کے ساتھ پاکستان سیول ایوییشن آثورٹی دیگر ممالک کی پروازوں کو بھی ائر ٹرافک کنٹرول انتہائی ذمہ داری سے پرہم کر رہی ہے اور اس سلسلے میں مددگار ہے پاکستان سیول ایوییشن آثورٹی کا ائر ٹرافک مینجمنٹ سسٹم دنیا کا یہ جدید ترین سسٹم پاکستان کی پوری ائر سپیس کو کور کرتا ہے تمام ریڈار سسٹمز کے سافٹوئر سٹیٹ آف دی آرٹ ہیں کراچی، اسلام آباد اور لاہور کے لیے بھی جدید ریڈار سسٹم خریدے جا رہے ہیں اس کے علاوہ وہ جدید سیٹلائٹ سسٹم ایڈی ایس بی سی آٹوماتک ڈیپینڈنٹ سرویلنس سسٹم بروڈکاسٹ کانٹریکٹ سی پی ڈی ایل سی کنٹرولر پائلٹ ڈیٹا لنک کمیونکیشن سسٹم بھی خریدے جا رہے ہیں ان سسٹمز کی تنصیب کے ساتھ ہی پاکستانی ائر سپیس میں جہازوں کو سنبھالنے کی استعاد بڑھ جائے گی اور فضائی سفر مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو جائے گا سالانہ سولہ ملین مسافر پاکستانی ایوییشن سرویسز کا استعمال کر رہے ہیں تقریباً پچیس ائر لائنز پاکستان آتی جاتی ہیں ریڈار سسٹم کی تنصیبے نو سے مختلف ائر لائنز کا بھی پاکستان سیول ایوییشن آتھارٹی پر اعتماد مزید مضبوط ہوگا جس سے زیادہ سے زیادہ ائر لائنز یہاں کا رخ کریں گی اس جدد سے نئی ائر لائنز کے قیام کو فروغ آمدنی میں وسط اور پاکستان سیول ایوییشن آتھارٹی مزید مستحکم ہوگی پاکستان سیول ایوییشن آتھارٹی کوشہ ہیں کہ ملک میں مزید انٹرنیشنل ائر لائنز کو مدو کیا جائے پاکستان سیول ایوییشن آتھارٹی کے ملازمین دن رات ملک کو قوم کی خدمت میں مصروف ہیں پاکستان سیول ایوییشن آتھارٹی اپنے ادارے کے افراد کی محنت جستجو اور لگن کی قدردان ہے اس لیے ان کی مزید ٹریننگ کے لیے سپیشل ٹریننگ پر خصوصی توجہ دیتی ہے پاکستان سیول ایوییشن آتھارٹی کا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سی ایٹی آئے ایک مثالی نمونہ ہے جہاں بین الاقوامی میار کے مطابق تربیت دی جا رہی ہے سی ایٹی آئے میں بیرونی ممالک سے بھی پروفیشنلز آتے ہیں اور ایوییشن کی عالی تعلیم و تربیت سے مستفید ہوتے ہیں سی ایٹی آئے میں ایک آو کے سرٹیفائیڈ کورسز کی ٹریننگ دی جاتی ہے جس کے لیے پانچ ٹریننگ سکولز قائم کیے گئے ہیں ایوییشن مانجمنٹ اور فائر فائٹنگ سکول ایویشن آتھارٹی کا یہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ایک آو کے تمام سٹینڈرز پر پورا اترتا ہے اور ٹریننگ آئے پلاس کی سرٹیفیکیشن کا حامل ہے انسٹیٹیوٹ میں دو سنٹرلی ائر کنڈیشن ہاسٹل اور آڈیٹوریم کے ساتھ ایک وسی لائیوری اور مسجد بھی موجود ہے سی ایٹی آئے میں وہ تمام سہولیات موجود ہیں جو ایک تربیتی ادارے کے کیمپس میں موجود ہونی چاہیے پاکستان سیویل ایوییشن آتھارٹی نے تعلیم پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے چھ سکول قائم کیے جہاں تقریباً چھ ہزار بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں پاکستان سیویل ایوییشن آتھارٹی ائرپورٹ اور اس کے آہاتے میں مسافروں کے لیے سیکیورٹی اور سہولیات کی فراہمی کو ہر طرح سے ممکن بنا رہی ہے ائرپورٹ پر سیکیورٹی کے معاملات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے دیگر اداروں کے ساتھ مل کر بھی اپنی کوششوں کو بہتر طریقے سے جاری رکھے ہوئے ہیں پاکستان سیویل ایوییشن آتھارٹی ائرپورٹ پر محفوظ اور منظم ماحول کی فراہمی کا زامن ہے جس کے لیے وہ اپنی بہتر سے بہترین خدمات پیش کر رہی ہے پاکستان سیویل ایوییشن آتھارٹی کا کام جہازوں کی مرمبت کرنا نہیں لیکن جہازوں کی کارکردگی کا جائزہ لینا ہے پاکستان سیویل ایوییشن آتھارٹی کا کام جہاز اڑانا نہیں لیکن جہازوں کی پرواز کو محفوظ اور مؤثر بنانا ہے پاکستان سیویل ایوییشن کوئی ائرلائن نہیں لیکن ملک میں ہر ائرلائن کو لائسنس فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے پاکستان سیویل ایوییشن آتھارٹی کوئی سیکیورٹی ادارہ نہیں لیکن ائرپورٹ پر مسافروں کو باسہولت تحفظ فراہم کرنے میں مصروف ہے آج اپنی بتیسویں سالگرہ کے موقع پر بھی پاکستان سیویل ایوییشن آتھارٹی کا جذبہ اور جنون پہلے دن کی طرح تازہ ہیں اسی جذبے اور جنون کے ساتھ وہ دن دور نہیں جب پاکستان سیویل ایوییشن آتھارٹی کا شمار دنیا کی صفحے اول ایوییشن میں ہوگا موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیون ڈیسمبر کا دن جو ہے سیویل ایویشن آتھارٹی کے لئے بہت اہم ہے یہ وہ دن تھا نائنٹین ایٹی ٹو میں جب سیویل ایویشن آتھارٹی کی بنیاد رکھی گئی اور یہی وہ تاریخ ہے جہاں انٹرنیشن سیویل ایویشن آرگنیزیشن کی بنیاد بنیاد نائنٹین فارٹی فور میں رکھی گئی آج ہم یہ دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی انہوں نے یہ امارت پڑی مستحقم بنیادوں پہ بنائی اور اس کے بعد جتنے بھی ڈی جی سیویل ایویشن آئے انہوں نے اس آرگنیزیشن کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی گئی اور آج ہماری آرگنیزیشن کو ملک کے اندر اور ملک کے باہر ایک اچھے آدارے کی طور پر پہ پہچانا جا رہا ہے جب میں نے ٹیک آور کیا تو میری کوشش بھی یہی ہے کہ میں اس کو بہتر سے بہتر کر سکوں میں نے اپنی جو ویشن اپنے لیے بنائی جب میں نے سوچ بچار کی تو اس کو میں نے چار حصوں میں ڈیوائیڈ کیا پہلا حصہ ہے اس کا جو تھا کہ آدارے کو کتنا فعال بنایا جا سکے جب آدارہ اچھا ہوگا اس کی پرفارمنس بھی اچھی ہوگا اس پہ دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں پہلے قائدو زوابط جو کہ کسی آدارے کو چلانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں ہم نے چودہ سال کے بعد نئے سروس ریگولیشن بنائے ہیں جو کہ ہمارے بورڈ نے اپروو کر دیئے اور ابھی وہ امپلیمنٹ ہو گئے ہیں یہ انشاءاللہ ہمیں اس آدارے کو بہتر اور مارڈن آدارہ بنانے میں معاون ثابت ہوں گے دوسرا کسی بھی آدارے کی احساس جو ہوتی ہے اس کی افرادی قوت ہوتی ہے وہ جو ہے اس کو دو حصہ میں ڈوائیڈ کیا جا سکتا ہے ایک اس کی کپیسٹی کہ کتنا اچھا وہ پرفارمنٹ کر سکتے ہیں دوسرا ان کا جوش و جذبہ جسے موٹیویشن کہا جاتا ہے جس سے اپنی وہ کام پرفارمنٹ کریں گے دونوں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں پہلے پارٹ کو بہتر بنانے کے لیے میں نے ان کی انڈکشن کا ہمارا جو پروسس ہے وہ پیورلی ٹرانسپیرنٹ اور اس کی ساری بنیاد جو ہے میرٹ پہ ہے اسی طرح پرموشن ہم نے 830 پیپل فرسٹرم ایسٹری آف زی اے پرموٹ کیے اور ایچ انڈ ایوییڈیویڈ جو تھا وہ بلکل میرٹ پہ اور ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایک بورڈ کے تھوئی ساری پرموشن ہوئی اسی طریقے سے ان کی پوسٹنگز جو ہیں وہ رائٹ مین فر در رائٹ جاب کی بنیاد پہ کی جاتی ہیں اور اس کی کپیسٹی بیلڈنگ کے لیے بہت زیادہ ہم نے توجہ دی ٹریننگ پہ تاکہ بہتر سے بہتر اپنا کام کر سکیں دوسرا پارٹ جو موٹیویشن کا ہے یہ ایک قدرتی عمر ہے کہ ویل فیر ہر انسان کو زیادہ پیاری ہوتی ہے اور وہ موٹیویٹنگ فیکٹر ایک ضرور ہوتا ہے میں نے اس میں ہم نے ان کی تنخائیں کافیتا تک بڑھائیں اور میں کانفیٹنس سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید پبلک سیکٹر میں ہمارے لوگ ہائیسٹ پیٹ لوگوں میں گینے جائیں گے اسی طریقے سے ان کے سکول کے بچوں کی سکول کی تعلیم اس کو امپروو کیا گیا ان کی ہیلتھ کیئر کو امپروو کیا گیا اور ان کی لیونگ اینڈ ورکنگ انوارمنٹ کو بہتر کیا گیا دوسرا آسپیکٹ جو اس کا کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر روز لاکھوں مسافر جو ہیں بائے ٹریول کرتے ہیں تو انٹرنیشنل لیول پہ سب سے زیادہ جو کنسرن ہے جس کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے وہ ہے سیفٹی اس کو گلوبل ایویشن سیفٹی پروگرام کے نام پہ انہوں نے کی پروگرام شروع کی ہیں یہ زیادہ تر ڈیپنڈ کرتی ہے کہ جو بھی ہمارے کمینیکیشن نیویگیشن اور سرویلنس کا ایکپنٹ ہے وہ کتنا مارڈن ہے جو کہ ایک آفٹ یوز کرتے ہیں جو کہ ہماری فضاء میں سے گزر کے جاتے ہیں یا ہمارے ایوورٹس پہ آکے لینڈ کرتے ہیں میں نے اس کا تین سالہ ایک پروگرام بنایا ہے جس میں آرڑی عمل شروع ہو گیا انشاءاللہ تین سال کے بعد ہمارا سارا یہ جو ایکپنٹ ہے یہ ریویمپ ہو جائے گا اور ہم مارڈن ایکپنٹ کے ساتھ کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں ایک اچھے ایکپنٹ کے ساتھ اگلے دس پندرہ سال تک ہماری ضروریات پوری کر دی جائیں گے تیسرا جو بہت اہم ہے وہ ہے مسافروں کی دیکھ بال ہمارا محمر جو ہے ہماری ساری ایکٹیوٹی کا وہ ہمارے مسافر ہیں ان کی سیفٹی ان کی سیکیورٹی ان کے آرام کا خیال رکھنا اتنا اہم ہے میں کہتا ہوں کہ ہماری ساری ایکٹیوٹیز جو ہیں ائرلائن سے لے کے ائرپورٹ سے لے کے سیولیشن ایتھارٹی سے لے کے اس ایک پوائنٹ کے اردگرگونتی ہیں مسافر ہے تو یہ چیزیں ریکوائیڈ ہیں تو مسافر نہیں ہے تو یہ چیزوں کی بھی ضرورت شاید نہ پڑتی اس کا ہم دوش سمیں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں پہلی وہ سہولیت جو کہ ہم نے ائرپورٹس کے پے ان کے لیے ہیں ان کی بہتری دوسری ہمارا عملہ جو ہے ان کا کنڈکٹ جو ہے اپنے مسافروں کو لک آفٹر کرنے کے لیے وہ جو تنہیں امپورٹنٹ ہے جہاں تک پہلی بات کی طرف حضر جائیں تو ہمارے ائرپورٹس بہت پہلے بنے تھے فضائی سفر جو ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے تو ہمیں کنجیشنز کے مسائل تقریباً تمام ائرپورٹس پہ آ رہے ہیں کنجیشنز کو اوورکام کرنے کے لیے لاہور ٹرمینر بیلڈنگ پشابر اور کوئٹا کی ٹرمینر بیلڈنگ کی ایکسپینشن کا پلان آرڈی انہینڈ ہے اور انشاءاللہ چند ماہ کے بعد اس پہ کام شروع جائے گا دوسرا جو اس کا بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے وہ ہے ہمارے عملے کی کارکردگی اس کو خود جا کے میں ہر ائرپورٹ پہ جا کے انہیں لیکچر دیا جاتا ہے انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ یہ ہماری مورل ابلیگیشن ہے ایک مسافر کو لک آفٹر کرنا یہ کسی کی فیور نہیں ہے یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے اور اسی طریقے سے ایک بڑا فیڈ بیک افیکٹیو فیڈ بیک سسٹم ان پلیس کیا گیا ہے تاکہ ہمیں یہ شکایت کی شکل میں محصول ہو اور ہم اپنے چیزوں کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے اس کے علاوہ ایک ٹیم تشکیل دے جی گئی ہے جو کہ ہر ائرپورٹ پہ جا کے بڑا ریگلرلی ان کے تمام آسپیکٹس کو دیکھے گی اور جہاں جہاں کمی نظر آئے گی اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی 40% ریڈیکشن ہوئی ہے ان شقایت میں جو کہ سیولیشن ایتھارڈی کے متعلقاتی تھیں لیکن یہ بہت بڑی اچیومنٹ تو ضرور ہے لیکن اس کو اور امپروو کرنے کی ضرورت ہے اور مسافروں سے میں التماس کروں گا کہ آپ کا فیڈ بیک ہماری لیے بہت ضروری ہے بے شک وہ اچھا ہو یہ خراب ہو لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ جو کہ جنرلی پبلک کو پتہ نہیں ہوتا وہ ہمارا ریگولیٹری آسپیکٹ ہے بہت اہمیں ذمہ داری ہے کیونکہ ایک طرف ہم اپنی سیول ایویشن کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ایئرلائن یہاں پہ بنے زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹی ایویشن ریلیٹڈ جو ہے انڈسٹری اوپر آئے اور دوسری طرف ہم نے ان کو کچھ قواعد و ضوابط کے تحت چلانا ہے تاکہ سیفٹی کمپرمائز نہ ہو آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جسپائیٹ در لیمٹی رسورسز ہمارا یہ بہتری کا سفر جاری رہے گا کیونکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ ایون بیسٹ کین بی امپرووڈ اور ہم کہیں بھی اپنے کارکردی سے مطمئن ہو کے کھڑا ہونے کی کوشش نہیں کریں گے آپ ہمارے ہمیشہ توجہ کا مہور رہیں گے اور آپ کے تعاون کے ساتھ انشاءاللہ سیولیشن بہتر سے بہتر کارکردی کا مظاہرہ کرے گی آپ سے تعاون کے اپیل ہے بہت شکریہ